جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے پوری دنیا اپنے نرم گرم بستر کے اوپر سو رہی ہوتی ہے اور ہمارا رب ہر رات کے آخری پہر کے اندر آسمان دنیا کے اوپر نزول فرماتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آوازیں لگائیں جاتی ہیں مَنْ يَدْعُونِ فَأَسْتَجِبَ لَهُ ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کوئی اپنی پریشانیاں میرے سامنے رکھنے والا میں اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا حَلْ مِمْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرْ لَهُ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا مجھ سے بخشش حاصل کرنے والا اپنے گناہوں کے اوپر رونے والا گڑ گڑانے والا ہے کوئی ایسا انسان اور دنیا سو رہی ہوتی ہے اپنے نرم گرم بستر کے مزے لے رہی ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے آوازیں لگائی جاتی ہیں عَلَا قَذَا عَلَا قَذَا ہے کوئی اپنی پریشانیاں میرے سامنے رکھنے والا ہے کوئی قرض کے بوچ تلے دبا ہوا انسان کہ اللہ اس کے قرض کی ادائیوں کو اس کے لیے آثان کرتے ہیں حتی یطلع الفجر فجر تلو ہو جاتی ہے اور یہ آوازیں لگنا بند ہو جاتی ہیں میرے بھائیوں اور دوستوں یہ جو رات کے آخری لحمہات ہوتے ہیں یہ جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے بہت قیمتی ہوتا ہے اٹھا کریں اپنے رب سے جستجو کیجئے اس کے ساتھ تعلق بنائیے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری عبادات قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی موسیقی موسیقی